مفصرِ قرآن علامہ کاری محمد طیب نقشبندی کے بیانات سننے کے لیے ہمارا یوٹیوب شینل علامہ طیب نقشبندی ضرور سبسکرائب کریں اور بروقت ویڈیو اپ ڈیٹ کے لیے بیل آئیکن پریس کریں معزز حاضرین بات ہو رہی تھی وَإِيَّا كَنَسْتَعِي کہ تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں تو اس پر کچھ لوگوں کا یہ سوال ہے کہ آپ نماز میں تو کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اس کے بعد نماز چھوڑ کے آپ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یا علی مدد یا غوث مدد لی فلان بزرگ مدد تو آپ بزرگوں سے مدد لینا شروع کر دیتے ہیں وہ جو فوت ہو گئے ہیں تو کیا یہ شرک نہیں ہے کہ ادھر کہتے ہو کہ صرف اللہ سے مدد اور ادھر بزرگوں سے مدد تو اس کا میں جواب دینا چاہتا ہوں کہ دیکھئے اللہ ہی مدد فرمانے والا ہے اور اس کی توفیق اور اس کی اعانت کے بغیر کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا جب ہماری مشکل ہوتی ہے تو ہم ظاہری طور پر بھی کہتے ہیں کہ جی یا پولیس مدد جی کہتے ہیں نا وکیل مدد فلانے مدد مدد کرو تو یہ کوئی شرک نہیں نا کیوں شرک نہیں اس لیے کہ وکیل یا پولیس یا ڈاکٹر کوئی بھی اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا اسی طرح اللہ کے حکم کے بغیر کوئی ولی کوئی مقرب کوئی فرشتہ کچھ نہیں کر سکتا اللہ کی بلکہ اللہ کے حکم کے بغیر تو وہ قدم ہی نہیں اٹھاتے وہ تو اللہ کے حکم میں اس طرح رچے بسے ہوئے ہیں کہ جو اللہ کہتا ہے وہ کرتے ہیں اسے ہٹ کر تو وہ کرتے ہی نہیں ہیں اور اس کا بہت اچھا جواب دیا ہے خود علماء دیوبند کے پیشوا مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب کہ جو ان کے ہاں بڑے قطب الاقتعاب تصور ہوتے ہیں اور ان کی بات کو وہ ایک حجت سمجھتے ہیں تو وہ تذکرت الرشید کے اندر لکھتے ہیں ہمارے پاس موجود ہے کتاب کہ اگر کوئی کہتا ہے یا شیخ عبدالقادر جیلانی المدد اور مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ مدد تو اللہ ہی کرنے والا ہے لیکن حضرت شیخ اس کے صرف مظہر ہے تو یہ کوئی شرک نہیں ہے یہ انہوں نے بالکل واضح طرپ لکھ دیا ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ مدد اللہ ہی فرماتا ہے لیکن بزرگ جو ہیں وہ اللہ کی مدد کا مظہر ہے ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مدد پہنچائی ہے تو ایسا کرنے میں کوئی شرک نہیں ہے اور حق یہ ہے کہ ایک مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ میری ہر تکلیف کا اٹھانے والا اللہ ہے یہ مسلمان کا عقیدہ ہے مسلمان کے بارے میں غلط تصور نہیں کرنا چاہیے کہ وہ کسی تیر فقیر کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر رہا ہے جی کہ اللہ چاہے نہ چاہے یہ اپنی مرضی سے مدد کر سکتے ہیں تو ایسا کہنے والا پکا مشرک ہے جی اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کو خارج کر دیا اور ایسا کوئی مسلمان سمجھ سکتا ہی نہیں لہذا مسلمانوں کے بارے میں بدگمانی رکھنا یہ گناہ ہے مومنوں کے بارے میں اچھا گمان رکھو کہ وہ مسلمان ہیں تو وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ دین کی بنیاد پر ہی ہوگا اگرچہ اس کے باوجود میں کہتا ہوں ان ساری باتوں کے باوجود میں کہتا ہوں کہ افضل اور بہتر یہی ہے کہ اللہ سے مدد مانگی جائے اور بزرگوں کا وسیلہ پیش کیا جائے یہ افضل ہے عالی ہے کہ یا اللہ تم مدد فرما بوسیلہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تم مدد فرما بوسیلہ غصفہ بوسیلہ فلان فلان کے وسیلے کے ساتھ تو ایسا ہی کرنا چاہیے افضل اور عالی یہی ہے لیکن اگر کوئی ان سے مدد مانگتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی مدد کے ساتھ اللہ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ مدد کر سکتے ہیں تو اس کو بھی شرک نہیں کہنا چاہیے انہی فتووں سے مسلمانوں کے درمیان میں تفریق بیدا ہو رہی ہے مسلمان ایک دوسرے کے خلاف ہو رہے ہیں جی ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیاں کر رہے ہیں جھگڑے کر رہے ہیں ایک دوسرے کو کافر بنا رہے ہیں اسلام سے نکال رہے ہیں جب تمہارے اپنے بزرگ فیصلہ کر چکے تو پھر مسئلہ حل ہو جانا چاہیے اور صحابہ کرام رسول اللہ تعالی و اجمعین نے بھی جنگوں میں یا رسول اللہ کہ کر پکارا تو بہرحال قیمہ یہ رہا تھا کہ نو سو صحابہ کرام شہید ہوئے اس غزوہ کے اندر تو اس وقت جب اتنا بڑا مشکل کا وقت تھا صحابہ کرام کے اوپر تو اس وقت وہ کہہ رہے تھے یا رسول اللہ یا محمد یا رسول اللہ یعنی حضور علیہ السلام کی روح مبارک کو پکار رہے تھے کہ آپ مدد فرمائیں تو گویا کہ مدد کے لیے جو فوت ہو گئے ہیں ان کو پکارنا یا ان کو مدد کے لیے بلانا یہ شرک نہیں ہے یہ صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے اور بھی کئی اس طرح کے واقعات ہیں اللہ تعالی ہمیں مسلمانوں میں اتحاد پیدا فرمائے اور معاملے کو سمجھنے کی توفیق کرنا ہے